اے لطیفہ ارز کیا ہے چر 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 ملفوزات میں فرماتی ہیں فقہ انفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں کہ گوھ سے پاک کے وجود ناس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اے دیکھو سامو اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی بغیر عطر کے آپ کوئی بہت نیک مردہ ہے اس کی ہم لاش ایک ہفتے کے لیے باہر ہی رکھتے ہیں دوب کے اندر اور ساتھ اس کے عید ناما رکھ جاتے ہیں اگر یہاں پہ اس کی لاش نے بونا ماری تو اندر بھی نہیں مارے گی مسافے کی تو ہاتھ ہاتھ سے نکل جاتا تھا یعنی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں آتا تھا ہاتھ پہاں رو جاتا خدا اللہ باتا ہے ساری جان چھارتے ہو مجھے نہیں چار دی زندگی بچی یہ نہیں ہے نا یا سی توانو بیڑا گتو اور بدو محمد اے ویڈے کے ساری جان کٹ سڑی ہے گوز پاک نے چار بی بیوں سے نکاح کیا دیکھئے براتیں آ رہی ہیں شادیوں کا زمانہ ہے جولہ نے رخصت ہو رہی ہیں براتیں آ رہی ہیں چار بی بیوں سے اگر وہ اندھیرے جنگل میں جاتی تو ان کے چہرے کی نورانیت سے وہ جنگل منور ہو جاتے ہیں اور پوچھا عبدالقادیر میرے بیٹے تم خطاب نہیں کرتے نہیں آجم کے رہنے والوں یہ عربی لوگ ہیں تو میں ان کے درمیان خطاب کیسے ٹھیک ہے جی فرمایا کہ مو کھولو تیرے مو جوابی بیان فرماتے تھے تو کچھ لوگوں کی چیخیں نکلتی کپڑے پھار دیتے کچھ انتقال کر جاتے ہیں چل ملنگا چل چل ملنگا سیون بھر کی چل نسبت لال خلندر دیرچ نسبت لال خلندر دیرچ فار مشکل دا حل چل ملنگا چل سکتا تھا کپڑے پھار دیرچ تیک گیا چل ملنگا چسی گیا کپڑے پھار دیرچ کپڑے پھار دیرچ کپڑے پھاره ہی کرتا موسیقی